زلہ اکارہ کے شہر حجرہ شاہ مکیم کے شمال مشرق میں سولہ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقعہ گاؤں درگن کئی ایک حوالوں سے انوکھا گاؤں ہے یہ گاؤں قیام پاکستان سے پہلے کا آباد ہے پاکستان کے قیام سے پہلے اس گاؤں کی نمبرداری سکھ خاندان کے پاس رہی گاؤں درگن میں سکھ اور مسلمان مل جل کر رہا کرتے تھے یہ گاؤں راجہ دلیب سنگھ کے دور حکومت میں آباد ہوا اسے درگن سنگھ نامی سکھ نے آباد کیا اسی لیے اسے آج بھی درگن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے گاؤں درگن کی دلچسپ کہانی یہ ہے کہ پاکستان بننے سے اب تک یہ جھوکا توں ہے اس ترقی آفتہ دور میں ہر گاؤں ہر شہر کی آبادی میں اضافہ ہوا لیکن گاؤں درگن کی آبادی میں پچھتر سال بعد بھی کوئی خاطرخواہ اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا اس گاؤں کی آبادی تقریباً دو ہزار نفوس پر مشتمل ہے گاؤں کی گلیاں اور راستے آج بھی کچھے ہیں گاؤں میں پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے گاؤں کے قریب گندے پانی کا جہڑ موجود ہے گندے پانی کے جہڑ کے ساتھ دو بڑے بڑے طالب موجود ہیں ان طالب نماز جہڑوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں مچھلی پالی جاتی ہے انہی جہڑوں کے کنارے گاؤں کا واحد بوائز ایلیمنٹری سکول موجود ہے جہاں طلبہ و طالبات اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں طالبات کے لیے کوئی دوسرا سکول موجود نہیں ہے گاؤں کے اکثر افراد مخلوط تعلیم کی وجہ سے اپنی بچیوں کو سکول بھیجنا پسند نہیں کرتے اسی لیے گاؤں درگن کی شرخاندگی صرف تیس فیصد ہے گاؤں میں نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی ڈسپینسری اور نہ ہی کوئی ہسپیٹل موجود ہے خدا نہ کرے اگر کوئی رات کی تاریکی میں شدید بیمار ہو جائے تو پہلے اسے گھر والے دیسی ٹوٹ کے استعمال کرواتے ہیں اگر مریض کی صحت میں بہتری نہ آئے تو مریض کو سولہ کلومیٹر کی دوری پر کسی قریبی ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے تاہم اس دوران انہیں راستے میں رہزنوں کا خوف درپیش رہتا ہے موسیقی 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 گاؤں درگن کے مسائل پر بات کرتے ہوئے مقامی کانسلر میا محمد بابر بھٹی نے کہا موسیقی محمد بابر صاحب کا جرنل کانسل درگن سے بات کر رہا ہوں یہ جو ہے ہمارے گاؤں کا پانی کی سب سے زیادہ مسئلہ ہے ہمارے پانی کا جو پانی کی نکاسی ہمارے گاؤں میں بلکل ہی نہیں ہے نہ کچھ شخصی ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے جو اس لیے کہ گوٹ لے گا چل جاتے ہیں اور پانی کی کچھ مسئلہ ہمارا نہیں ہوتا نہ کوئی ایسا سولنگ ہے سولنگ لگا ہوا گاؤں میں جو ایسا ہو کہ گلیاں صاف ہوں جس پر بچے چال سکیں اور نہ کوئی ایسی ڈسپنسٹری ہے ہمارے گاؤں میں جو ہم رات کو کسی بچے کو یا کسی عورت کو یا کسی برد کو تکلیف ہوتا ہمیں جسو کی شیلر پر تین چار کلویر دور جانا پتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں بچیوں کو سکول نہیں ہے اس میں بھی اگر کوئی سیاسی کر رہے تو یہ بھی ہمارا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچیوں کو سکول نہیں ہے ہمارے پاس اور سب سے مسئلہ زیادہ پانی کی نکاسی کا اور جو گاؤں کا سولنگ ہے گل کل ختم ہوا ہوگا ہے ٹوٹا پھوٹا ہوگا ہے گاؤں میں سڑک ہونی چاہیے اس گاؤں میں پنجابی اور میواتی برادری کے افراد آباد ہیں گاؤں درگن کی اہم شخصیات میں کانسلر میاں محمد بابر بھٹی محمد آصف بھٹی ایڈوکیٹ میاں عمران وٹو راو محمد حفیظ خان نمبردار راو محمد اختر میو راو محمد عاشق شکیل بابر پٹواری سردار محمد احمد ڈوگر محمد آصف جاوید لیکچرار سردار اور سیف الرحمن بھٹی شامل ہیں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وید شفیق شجاد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے شفیق شجاد کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ